بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یارے دوستو امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیبی آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 65 نمبر صورت صورت الطلاق کے فضائل اور اس کے برکات کو بیان کروں گا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 64 نمبر صورت صورت الطغابن کے فضائل اور اس کے برکات کو بیان کیا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کے فضائل اور فوائد کو بیان کیا ہے آپ جس صورت کو بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے ضرور فوائد اور فضائل ملیں گے آج ہم صورت الطلاق کے بہت ہی مجرب فضائل بیان کریں گے نمبر ایک شدید زخموں کا جلد اچھا ہو جانے کے لیے صورت الطلاق کا تین دن تک باووز تین مرتبہ پڑھ کر شدید زخموں پر دم کرنا خدا کے فضل سے زخموں کو جلد اچھا کر دیتا ہے اور اسی طرح جس لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو تو وہ روزانہ صرف ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ کر دعا کرے بہت جلد انشاءاللہ اچھا رشتہ آ جائے گا اور اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہو ان کے درمیان محبت پیدا نہ ہوتی ہو الفت پیدا نہ ہوتی ہو تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے روزانہ اس کو تلاوت کر کے کسی میٹھی چیز پر دم کر کے میاں بیوی دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے ان دونوں کے درمیان پیار اور محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی اور اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے میاں سے تنگ ہو وہ اس کے حقوق بھی ادا نہ کرتا ہو اور ظالم بھی ہو طلاق بھی نہ دیتا ہو تو روزانہ اس کی ایک مرتبت تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ وہ شہر خود بخود اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور اسی طرح اگر کسی کا روزگار اچھا چل رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میرا روزگار اسی طرح چلتا رہے اس کو نظر نہ لگے نظر بچ سے بچا رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس کی تلاوت کرے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگے انشاءاللہ ایسا کرنے سے اس کا روزگار چلتا رہے گا نظر بچ سے بھی بچا رہے گا یہ تھے بہت ہی مجرب فضائر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ضرور پڑھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستہ باب کے ساتھ بھی ہماری آج کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ